اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ شہزاد علی اور آج ہم بات کریں گے ہم جانیں گے کہ بینک الحبیب کے فاؤنڈرز کون تھے اور کس طرح بینک الحبیب فیملی نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی درخواست پر اپنا تمام کاروبار پاکستان منتقل کر دیا بینک الحبیب کے سپانسرز داؤد حبیب گروپ کا بینکنگ سیکٹر میں ایک طویل متطید ٹریک ریکارڈ موجود ہے اس گروپ کے بانے سر حبیب اسماعیل صاحب نے ہندوستان میں 1891 میں حبیب این سند کے نام سے بطور مرچنٹ بینک کا قیام عمل میں لائے جہاں پہ نوادرات سونے چاندی کا لیندین اور اگری کمورٹیز کی تجارت نے آپ کے کاروبار کو افاق کی بلندیوں تک پنچا دیا جو کے بعد میں حبیب این سند سے حبیب بینک لیمٹیڈ میں تبدیل ہو گیا جس کا ہیڈ آفز انڈیا کے شہر بمبے میں آپ کے صاحبزادوں نے رکھا تقسیم ہند کے وقت سن 1947 میں جب حبیب فیملی کا کاروبار اروج پر تھا ان کی محنت سچائی دیانتداری کے چرچے پورے ہندوستان میں مشہور ہو چکے تھے تو تب قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے حبیب فیملی سے درخواست کی کہ آپ اپنے تمام کاروبار کے ساتھ پاکستان منتقل ہو جائیں اور پاکستان کی کامیابی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں چنانچہ سچی لگن اور جذبہ حب الوطنی کے تحت حبیب فیملی اپنے تمام کاروبار کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے اور جس کی بنا پر حبیب بینک کو پاکستان کا پہلا بینک ہونے کا عزاز حاصل ہے داؤد حبیب گروپ حبیب بینک کے بانی اراکین میں سے تھا جنہوں نے پاکستان کی مالیاتی اور بینکنگ ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کیا جس کی بنا پر حبیب بینک کو پاکستان کی بینکنگ سیکٹر میں اہم مقام حاصل ہے داؤد حبیب گروپ کے بانی کے پوتے جناب حامدی حبیب صاحب کو حبیب بینک کا پہلا مینجنگ ڈریکٹر اور سی ای او مقرر کیا گیا جو کہ انیس سو تہتر تر بطور چیئرمن اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے انیس سو چوہتر میں حکومت پاکستان نے تمام بینکس کو باشمول حبیب بینک کو نیشنل آئیز کرتے ہوئے قومی تحویل میں لے لیا انیس سو اکانوے میں حکومت پاکستان نے نجکاری پالیسی کے تحت داؤد حبیب گروپ کو ایک دوسرا نجی کمرشل بینک قائم کرنے کی اجازت دی گئی جس کا نام بینک الحبیب رکھا بیک الحبیب نے انیس سو بانوے میں اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ تھری ہنڈرڈ بلینز کے فنڈ سے چھ شاہوں کے ساتھ آپریشن شروع کیا مرہوم جناب راشد ڈی حبیب صاحب کو دوسرا مینجنگ ڈریکٹر اور سی ای او مقرر کیا گیا جو کہ انیس سو چورانوے تاک بطور چیئرمن اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے اس کے بعد علی رضا دی حبیب صاحب جو بورڈ میں پہلے ہی ڈریکٹر تھے بینک کا چیئرمن مقرر کر دیا گیا جو کہ دو ہزار سولہ تاک اس عوضے پر قائم رہے اس کے بعد جناب سر عباس دی حبیب صاحب کو جو کہ ادارے میں مینجنگ ڈریکٹر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے کو سی ای او مقرر کر دیا گیا جن کو ملکی اور غیر ملکی مارکٹوں میں پچاس سال سے زائد سنتی تجارتی اور بینکنگ کا تجربہ رکھتے تھے وہ حبیب گروپ کی مختلف تنظیموں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ عدو پر بھی فائز رہے جبکہ دو ہزار سولہ میں سر منصور خان صاحب کو بینک الحبیب کا سی ای او مقرر کر دیا گیا اٹھارہ سو اکانویس سے شروع ہونے والے اس ادارے کو آج دو ہزار تئیس میں تقریباً ایک سو بتیس برس گزر چکے ہیں لیکن اس ادارے کی خاصیت امانداری سچائی اور اعتماد کے میار کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے بینک الحبیب کو نہ صرف قومی سطح پر بلکہ بین القومی سطح پر بھی خاص اہمیت حاصل ہے اے اللہ پاک پانیتن پاک کے سطح کے اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگڑی ترقی عطا فرما کیونکہ اس ادارے کی ترقی سے ہی ہماری ترقی شامل ہے آمین سم آمین شکریہ